بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لیکچرز فرنڈز فورم راؤنڈ ٹی بل دینیات کلاس کے لئے ریکارڈ کیے جا رہے ہیں کلاس نائن لیکچر نمبر فورٹین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحل العقدتم من لسانی یفقہ و قولی گفتگو ہماری لاز کلاس میں غسل کے انوان سے کچھ چیزوں کو بنیادی طور پر بیان کیا گیا تھا کہ جس میں ہم نے حدث کو بیان کیا رجا کو بیان کیا مستخب کو بیان کیا اور اسی انداز سے ہم نے ان چیزوں کو بیان کیا کہ کچھ روایات کے اندر جو غسل وغیرہ وارد ہوتے ہیں ان کے اندر کس طرح سے ثابت شدہ غسل کسے کہتے ہیں اور غیر ثابت شدہ غسل کسے کہتے ہیں اسی طرح سے پھر ہم نے گفتگو کی تھی کہ اگر ثابت شدہ ہو تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے غیر ثابت شدہ ہو تو کیا ہوتا ہے اور پھر اسی طریقے سے ہم نے ایک گفتگوئی اور کی تھی کہ اگر کوئی انسان اپنی مرضی سے فرض کر لیں کہ وہ شریعت کے اندر کوئی ایسی چیز وارد نہیں ہوئی ہے لیکن وہ اپنی مرضی سے فرض کر لیں کسی نیت کو ایجاد کرے اور کہے کہ میں اس نیت کا غسل کرتا ہوں قربطن اللہ تو وہ ایسی کسی نیت کا غسل ادر کرے گا تو بجائے اس کے کہ وہ مستحب کرے بلکہ مستحب تو کجا اس کے لیے ایسا کرنا حرام ہو سکتا ہے اس لئے کہ جب شریعت میں کسی چیز کو نہیں کہا گیا تو ایسی چیز کو شریعت میں داخل کرنا یا شریعت کا نام اس پر لگانا کہ قطعاً نادرست بھی ہے غلط بھی ہے اور بعض وقت حرام کا اور ان گناہ کا باعث بھی بن جاتا ہے یہ ہم نے پچھلی گفتگو میں ساری چیزیں بیان کی تھی اب مسئلہ نمبر سکس کارٹی فور کے زیل میں ہم نے ساری چیزیں پڑھی تھی لیکن مسئلہ چکے ہم نے شروع نہیں کیا تھا تو آج ہم مسئلے کا آغاز کرتے ہیں اس مسئلے میں فرمایا یہ گیا ہے کہ وہ جو ثابت شدہ مستحب غسل ہیں ان ثابت شدہ مستحب غسلوں کے بارے میں گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے کہ وہ کون کون سے ہیں اس کی یہ پوری فہرس یہاں پر بیان ہوئی ہے اس پوری فہرس کو تو ہم نہیں پڑھیں گے پوری فہرس کے اندر تو پچیس غسل ذکر کیے گئے ہیں کچھ غسلم یہاں پر کوس کے اعتبار سے پڑھیں گے اس سلیبس کا حصہ ہیں بس ان چیزوں کو ہم بیان کرتے ہیں پھر ان کے حکامات بھی بیان کریں گے کہ ان کو ان کی نیت سے اگر غسل انجام دیا جائے تو کب تک دیا جا سکتا ہے اور اگر ان کی نیت سے غسل انجام دیا جائے تو ایسی صورت میں انسان کو عبادات انجام دینے کے لیے پھر بضو کی ضرورت نہیں پڑتی ہے وہ سب مسائلیں بھی بیان کریں گے مسئلہ نمبر سکس تھرٹی فور فرماتے ہیں اسلامی شریعت میں بہت سے غسل مستحب ہیں جن میں سے کچھ یہ ہیں مستحب بہت سارے ہیں کچھ کا بیانیاں پر کیا جا رہا ہے سب سے پہلی بات غسل جمعہ جمعہ کے دن کا غسل کرنا مستحب ہے ایک بات ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ جمعہ کا دن بہت اہمیت رکھتا ہے بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے بہت زیادہ پروردگار عالم کے رزدیک محترم ہے بلکہ اس دن کے لیے خاص کرامتیں ہیں خاص پروردگار عالم کی طرف سے رحمتیں ہیں خاص برکتیں ہیں اور خاص احترام پایا جاتا ہے حتیٰ پروردگار عالم ان وقتوں میں ان ساعتوں میں ان گھڑیوں میں کہ جو شب جمعہ اور جمعہ کے درمیان گزر رہے ہوتی ہیں ان وقت میں پروردگار عالم اپنی خاص رحمتیں نازل کرتا ہے حتیٰ فرشتوں کو نازل کرتا ہے جس کے کاموں میں انسان کو پکارنا بھی شامل ہے کہ انسان کو کہا جاتا ہے کہ ہے کوئی استغفار کرنے والا کیوں استغفار کرے ہے کوئی توبہ کرنے والا جو توبہ کرے ہے کوئی ایسا جس کو سوال کرنا ہے پروردگار عالم سے تو سوال کرے ہے کوئی دعا مانگنا چاہتا ہے وہ دعا مانگے پس یہ شب جمعہ سے یہ عمل شروع ہوتا ہے اور پھر جمعہ کے دن تک یہ یا فجر کے وقت تک یہ جاری رہتا ہے بعض روایتیں اندر اس طرح سے کہ بعض فرشتوں کو پروردگار نازل کرتا ہے کہ جن فرشتوں کا کام یہی ہے کہ وہ اس دن میں جو جمعہ کا دن ہے اب وہ خاص حوقات ہیں کہ اس وقت فرشتیں نازل ہوتے ہیں اور اس وقت تک ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ محمد وعالی محمد علیہ السلام پر بھیجے جانے والے درود کو لکھا کرتے ہیں اور وہ کسی عام مقام پر نہیں لکھتے بلکہ سونے اور چاندی کے کلم و قاغذ ان کے پاس ہوتے ہیں جس کے اندر وہ تمام ثواب کو نوٹ کرتے ہیں ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ بس یہ ثواب اس وقت میں نوٹ کرتے رہے ہیں کہ کون ہے جو محمد وعالی محمد علیہ السلام پر درود و سلام بھیجتا ہے تو بس یہ جو جمعہ کا دن ہے یا شب جمعہ ہے یہ خاص اہمیت رکھتی ہے خاص پروردگان جنزدیک مقام رکھتی ہے تو ایک توجہ یہ بھی رہنی چاہیے ہماری کہ اس شب جمعہ میں جو عامال بیان کیے گئے ہیں جو احترام بیان کیا گیا ہے اور یہ احترام آپ تفصیل سے ضرور ایک مطبع پڑھئے مفاتل جنان ہر ایک کے گھر میں ہوتی ہے اردو میں کتاب ہے آسان الفاظ میں روایات لکھی گئی ہیں تو ان روایات کو پڑھنے سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ سمجھ میں نہ آئے کوشش کریں کہ شب جمعہ اور جمعہ کی جو فضیلت اور احترام بیان کیا گیا ہے اسے مفاتل جنان سے ضرور پڑھیں ایک مرتبہ ضرور پڑھیں ایسا نہ ہو مجھے یعنی اعتمنان ہے جب بھی کوئی انسان ایک مرتبہ بھی اگر زندگی میں پڑھ لے گا تو اسے افسوس ہوگا کہ اس نے کاش اس سے پہلے پڑھ لیا ہوتا اس لئے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جیسے ہم کسی خزانے کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھئی یہ فلان چیز فلان ٹرک فلان خزانہ فلان کام ایسا ہے کہ جس کو کرنے سے اتنا بڑا فائدہ ہو جائے گا تو اب انسان سوچتا ہے کہ کاش اس سے پہلے پتا چل گیا ہوتا تو ہم اب تک خوار نہ ہو رہے ہوتے اب تک ہم ظلیل نہ ہو رہے ہوتے اب تک ہم پریشان نہ ہو رہے ہوتے تو بس یہ شب جمعہ اور جمعہ کی فضیلتیں اتنی ہی زیادہ اہم اور اتنی ہی زیادہ پاورفل ہیں کہ جن فضیلتوں کو تفصیل کے ساتھ ایک مرتبہ ضرور پڑھنا چاہیے اور یقین ہے یقین کیجئے کہ اگر آپ پڑھیں گے تو یقیناً آپ کو یہ احساس ہوگا کہ یہ خدا و انہمتال کے طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کو آپ چاہیں تو اویل کر سکتے ہیں اور جب بھی آپ اویل کریں گے جب جتنی مرتبہ اور جتنا اویل کرتے چلے جائیں گے اپنی ہی زندگیوں میں اپنا فائدہ کرتے چلے جائیں گے تو یہ شب جمعہ جمعہ کی جو فضیلتیں بیان ہوئی ہیں یہ خاص اہمیت بیان ہوئی ہے اس کو سید الایام کہا گیا یعنی ایام کا سردار بعض روایت کے اندر اسے عید کا دن قرار دیا گیا اور اہم بڑی عیدوں میں اسے قرار دیا گیا کہ جمعہ کا دن یہ عید کی طرح ہے یعنی ہم جو باقیہ ماہ مبارک رمضان کے بعد پہلی شفال کو عید الفطر مناتے ہیں یا عید الازحا مناتے ہیں یا اسی طریقے سے عید غدیر مناتے ہیں جو سب سے بڑی عیدوں میں شمار ہوتی ہے اسی طریقے سے یہ بڑی عیدوں میں سے ایک عید شمار کی جاتی ہے کہ جو عید ہر انسان کو ہفتے میں ایک بار رہنے ہر چھے کے بعد ایک ساتھوہ دن یہ والا ملتا ہی ملتا ہے تو اتنا زیادہ احترام اور اتنا زیادہ اس کے اندر موٹیویشن پائے جاتا ہے کہ جس کو توجہ رکھنی چاہیے بس اس خاص دن کے بارے میں پروردگار عالم نے ایک غسل رکھا ہے جو ثابت شدہ غسلوں میں سے اور اس غسل کو انجام دینے سے انسان کے روحانی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے معنوی اعتبار سے نہ جانے کتنے ایسے فوائد و بینفرس حاصل ہوتے ہیں جن کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں تو خیر ان تمام چیزوں سے قطع نظر فیلحال جو ہم مسائل فقہ کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں تو ان مسائل کے اندر جو تذکرہ ہوا ہے کہ غسل جمع کرنا مستحاب ہے تو اس کے حوالے سے تھوڑی تفصیل یہاں پر موجود ہے کہ اس کا وقت کب سے کب تک ہے تو فرمایے گے اس کا وقت صبح کی ازان کے بعد سے غروب سورج غروب ہونے تک ہے اور بہتر یہ ہے کہ زہر کے قریب بجا لائے جائے اور اگر کوئی شخص اسے زہر تک انجام نہ دے تو بہتر ہے کہ ادا اور قضا کی نیت کیے بغیر غروب آفتاب تک بجا لائے اور اگر جمعہ کے دن غسل نہ کرے تو مستحب ہے کہ ہفتے کے دن صبح سے غروب آفتاب تک اس کی قضا بجا لائے دیکھیں یہ کتنا زیادہ امپورٹنس رکھنے والا غسل ہے کتنا زیادہ اہم غسل ہے کہ اس کے اوقات جس طرح سے ہم روزے کے اوقات پڑھتے ہیں کہ بہتر روزہ رکھنا کب سے کب تک واجب ہے تو آپ کہتے ہیں صبح کی ازان سے لے کے غسلت کے غروب ہونے تک پس سمجھیں جو روزے کا وقت ہے آسان الفاظ میں یاد رکھنے کے لئے آسان مثال سے یاد رکھنے کے لئے تو یہ ذہن میں رکھئے کہ جو روزے کا وقت ہے کہ روزہ ازان فجر سے شروع ہوتا ہے مغرب تک ختم ہو جاتا ہے جمعہ کے دن غسل کرنے کا وقت سین ہے کہ جمعہ کے دن ازان صبح کی وقت یہ غسل کا وقت شروع ہوتا ہے اور جیسے ہی صورت غروب ہوا یہ آپ کا غسل کا وقت ختم ہو جاتا ہے اس درمیان میں آپ کو غسل کر لینا ہے اور اس درمیان میں اگر غسل انجام دے دیا آپ نے تو یہ غسل غسل جمعہ صحیح شمار ہوگا اور اس کو مستحب کی نیت سے آپ انجام دے سکیں گے ہاں اب اس کے اندر بھی بہتر ٹائم کون سا ہے اس سے اچھا ٹائم کون سا ہے تو کہاں بہتر وقت یہ ہے کہ زہر کے قریب بجا لائے جائے یعنی زہر کے قریب اگر بجا لائیں گے تو یہ سب سے بہتر ہے یہ پروردگار کے نزدیک زیادہ مناسب وقت ہے اور اگر کوئی شخص اسے زہر تک انجام نہ دے اب زہر تک انجام نہیں دیا تو اب کیا کرے تو کہتے ہیں بہتر ہے اچھا یہ ساری بہتر کی بات ہو رہی ہے یہ ذہن میں رہنا چاہیے ابھی تک ہم کسی واجب کی بات نہیں کر رہے ایسا نہیں کر رہے کہ ایسا نہیں کہا کہیں بھی کہ ضروری ہے ہم نے کہا بہتر ہے بہتر ہے کہ عدہ وقضہ کے نیت کے بغیر غروب آفتاب تک بچا لائیں یعنی زہر تک اگر نہیں کیا تو بہتر ہے کہ آپ عدہ یا قضہ اس کی نیت نہ کریں یہ عدہ انجام دے رہا ہوں قضان جام دے رہا ہوں ویسے بھی یہ کی نیت کا ضروری نہیں ہے لیکن اس کی نیت کے بغیر انجام دے غروب آفتاب تک یہ بہتر ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب خلاصہ گفتگو یہ نکلا کہ جو ٹوٹل وقت آپ کو بیان کیا گیا ہے کہ صبح کی ازان سے غروب تک یہ ہے غصر جمعہ کا وقت اور صبح کی ازان کے بعد سے زہر تک اب اگر انجام دیتے ہیں تو ادا کی نیت سے انجام دیں گے اور زہر کے قریب بجال آتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے اور زہر تک انجام نہیں دیا تو اس کے بعد انجام دیتے ہیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ اب آدھاؤ قضاء کے نیت کے بغیر غروب تک اس کو انجام دے سکتے ہیں یہ ہو گیا آپ کا ایک مسئلہ کہ جس کے اندر اس کا وقت بیان کیا گیا اب کہتے ہیں کہ اگر بلفز جمعہ کے دن مس ہو گیا نہیں کر سکے انجام نہیں پایا غسل تو کہتے ہیں کہ اب غسل نہیں انجام پایا تو ایسی صورتحال میں یہ ایسا ثابت شدہ اور اتنا زیادہ پروردگار کے نزدیک مطلوب ہے یعنی خدا چاہتا ہے کہ انسان غسل جمعہ کرے کہ اگر انسان جمعہ کے دن نہ کر سکے یا نہ کرے تو ایسی صورت میں مستحب ہے کہ ہفتے کے دن پھر انجام دے تو ہفتے کے دن اس کی قضاء انجام یعنی ہر کام کی قضاء نہیں ہوتی ایسا نہیں ہوتا کہ ہر مستحب کام کی قضاء انجام دی جا سکے لیکن بعض ایسے جیسے نماز ہے واجب نماز اس کی قضاء انجام پاتی ہے یا دیگر کچھ باز ایسے مستحب کام ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کی قضاء اگر وہ نہیں مستحب نہیں کر سکتے تو ان کی قضاء کرو یا مستحب نہیں کر سکتے اس کے بدلے میں یہ کام کرو ان کاموں میں سے جیسے یہاں غسل جمعہ اگر جمعہ کے دن انجام نہ پائے تو پھر مستحب ایک انسان ہفتے کے دن اسی ٹائم میں یعنی صبح سے لے کر غروب آفتاب تک اس کی قضاء بجا لائے تاکہ ایک فریضہ اس کا یہ انجام پا جائے یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہفتے کے دن اگر غسل کیا جائے گا تو قضاء کی نیت سے انجام دیا جائے گا ادا کی نیت سے انجام نہیں دیا جائے گا ٹھیک ہے اب خلاصہ گفتگو اب تک کا یہ نکلا کہ غسل جمعہ جمعہ کے دن انجام دینا ہے آزان صبح کے بعد سے انجام دینا ہے آزان صبح سے پہلے آپ غسل جمعہ کی نیت نہیں کر سکتے اسی طرح سے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے تک آپ کو غسل کر لینا ہے اس کے بعد آپ غسل نہیں کر سکتے زہر سے پہلے اگر کر لیتے ہیں تو بہت ہی اچھا ہے بہتر ہے اور اگر زہر تک انجام نہیں دیا تو پھر ادا و قضاء کے بغیر کریں یہ بہتر ہے اور اگر جمعہ کے دن نہ کریں تو پھر ہفتے کے دن وہی صبح سے لے گا غروب تک اس کی قضاء انجام دی جائے یہ مناسب اور بہتر عمر ہے اور مستحاب ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اب شروع ہوتی ہے کہ اس غسل جمعہ کرتے وقت ایک دعا پڑھنی ہے وصل اللہ علیہ محمد وعالیہ التاہرین